ڈالر کی قیمت میں پھر اضافہ انٹر بینک میں ڈالر ایک روپیہ انچاس پیسے مہنگا ہو گیا قیمت ایک سو بہتر روپے تک جا پہنچی ڈالر کی قیمت بڑھنے سے مہنگائی بڑھے گی معاشی ماہرین کے مطابق درامدی آدائیگی پر روپے پر دباؤ دیکھا جا رہا ہے ڈالر کے بعد سونے کے دام بھی بڑھ گئے سونے کی فی طولہ قیمت میں سترہ سو روپے اضافہ چوبیس کے رات سونے کی فی طولہ قیمت ایک لاکھ پچیس ہزار روپے ہو گئے بائیس کے رات سونے کی فی طولہ قیمت ایک لاکھ چودہ ہزار پانچ سو ترہ سی روپے مگرد مہنگائی 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 عوام کی جان پر بنائی حکومت نے عوام پر پھر سے بجلی بم گرا دیا بجلی دو روپے باون پیسے فی یونٹ مہنگی نیپرا نے نوٹفکیشن جاری کر دیا بجلی سپتمبر کی مہانہ فیول ایجیسمنٹ قیمت میں مہنگی کی گئی اضافہ نومبر دوزار اکیس کے بلو میں وصول کیا جائے گا دو سو یونٹس والوں کو پانچ سو روپے اضافی ادا کرنا ہوں گے تین سو یونٹس استعمال کرنے والوں کو سات سو پچاس روپے ادا کرنا ہوں گے دوکاندار باریک چینی سے بھی ہاتھ کھینچنے لگے بازار سے نواسی کی چینی خرید کر نوے میں کیسے دیں دوکاندار کہتے ہیں حکومت نے چینی کی بوری کا ریٹ چار ہزار تین سو پچاس قیمت مقرر کیا ڈیلرز چار ہزار چار سو پچاس روپے مانگ رہے ہیں ڈیلرز کو کوئی پوچھنے والا نہیں گاہک بھی پریشان کہتے ہیں دوکاندار صرف ایک کلو چینی دے رہے ہیں ادھر برائلر گوشت پانچ روپے مہنگا ہو کر تین سو دس روپے کلو پر پہنچ گیا فارمی انٹے بھی مہنگے ہو گئے عام آدمی ہوش ربا مہنگائی سے پریشان قاتل مچھر لاہور میں تباہی مچانے لگا مزید پانچ افراد زندگی سے ہاتھ دو بیٹھے مریضوں کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگی چوبیس گھنچوں میں مزید تین سو تین تیس افراد مرض میں مبتلا ہو گئے چھ سو اٹھانہ مقامات سے لاروہ برامد ہونے پر تلف آئی روز ڈینگی سے اموات ذمہ داروں کی کارکتگی پر سوالیا نشان بن گیا ادھر ڈینگی مریض حسبتالوں میں در بدر ایک بیٹ پر دو دو تین تین مریضوں کا علاج بہتر سعودیات نہ ہونے پر لواہکین ڈرپس ہاتھوں میں پکڑنے پر مجبور ایک طرف ڈینگی کا چیلنج دوسری طرف حسبتالوں میں انتظامی بہران شہر کے بڑے ٹیچنگ حسبتال مستقل میڈیکل سپریڈنٹ سے محروم میو گنگارام سربسیز جنار جنرل کوٹ خواجہ سعید پی آئی سی میں مستقل ایم ایس موجود نہیں ڈینگی علاج کے انتظامات متاثر ہونے رہے لاہور میں کرونا کیسز میں واضح کمی چوبیس گھنٹوں میں صرف اکی آون مریض ریپورٹ مصبت کیسز کی شرعہ ایک اشار گیا دو فیسر ریکار محلق وائرس سے ایک شہری چل بسا این ایک سو تین تیس کا زمنی الیکشن جمشیر چیما نے کاغذات مسترد ہونے کا فیصلہ ہائی کوٹ میں چیلنج کر دیا جمشیر چیما کی الیکشن شہرون کل ادھم قرار دینے ووٹرز کی اثر نو تصدیق نئے کاغذات نامزدگی کی وصولی کی استعداد درخواست میں لکھا ہے نیک سو تین تیس میں جالی ووٹرز کی بڑی تعداد شامل ہے ووٹرز لسٹ پر انتخابات کرانا ممکن نہیں کہیں کا غصہ کہیں پر بیٹی آئی امیدوار فرسٹیشن کا شکار انتخابی عمل سے باہر ہونے کا غصہ بچوں پر نکالنا شروع کر دیا انتخابی مہم میں بچوں کے بولنے پر جمشیر چیما غصہ کر گئے بچوں کو چپ کروانے کے لیے تھپڑ لگانے کا کہہ دیا لاہور بورڈ نے جماعت نہم کے نتائج کا اعلان کر دیا کامشابی کا تناسب 99.35 فیصد رہا انتحان میں دولاکھ انہتر ہزار چار سو ترانے طلبوں طالبات نے شرکت کی معذوری کسی فرد کی اپنی چاہت نہیں معذور افراد کو ٹیچنگ کے لیے احل قرار دینے تکلیف دے ہے جسٹیس سوہل ناصر کی سبراہی میں دورکی بینچ نے بینائی سے محروم افراد کے حوالے سے فیصلہ سنا دیا معذور افراد کو نوکلی نہ دینے کی حکومتی اپیر مسترج فیصلے میں لکھا دنیا معذور افراد کو سہولیات کے بواقع تلاش کر رہی ہے ریاست آئینی حقوق کی ذمہ داری سے انحراف نہیں کر سکتی جسٹیس سوہل ناصر کے ریمانکس تحریک لبیگ کے گرفتار کارکنان کی انصداد دہشتگردی عدالت پیشی عدالت نے کارکنوں کا چار روزہ جسمانی ریمان منظور کر گیا پولیس نے ملزمان کا فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کرانے کے لیے ریمان کی استعداد تحریک لبیگ پاکستان کے ساتھ حکومت کے کامیاب مذاکرات مذہبی جماعت نے وزیر آباد سے دھرنا ختم کر دیا کارکنگ تحریک لبیگ کے مرکز یتیم خانہ میں جمع ہوئے تحریک لبیگ پاکستان کے مرکز شورا کے عراقین کہتے ہیں کہ مکمل طور پر مذاکرات جلد تہبا جائیں گے آئی جی پنجاب کی نمبر گیم شہنیوں کے گلے پڑھنے لگی پولیس جیٹ اور گری لیسٹ حراسکی کا جلد پرچہ درج ہونے کا خواتین ناجائز فائدہ اٹھانے لگی ماتہت عدالتوں میں 376 ملزمان کی زمانتیں درخواست دائر دس سے زائر درخواستوں پر پولیس کو نوٹس جاری کیے جا چکے ایڈیشنر سیشن جج محمد حامد کی عدالت میں تین درخواستیں دائر خواتین بلیک میل کر کے رکم ہتھیا رہی ہیں درخواست گزار وکیل کا باوقف موسیقی